سینئر صافی و تذیہکار شازیب خانزادرہ میں جوان کیا ہے شازیب نئی پارٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اب اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو الیکشن میں اس کے کیا آپ نتائج آتے دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئے کا یہ پارٹی ووڈ توڑے گی مسلم اگنون کو اس سے خطرہ ہوگا پیپلز پارٹی جو کہ بہت ایکٹیو ہے ان کو خطرہ ہوگا اس منظر نامے پر تھوڑا سینالسز دیجئے پہلے بڑی دلچس صورتحال ہے زوہیب یہ اور میرے خالے ایک بڑا انپریسیڈنٹر سا کام ہے یہ کہ کچھ عرصہ پہلے یہ سارے سینئر رہنما ہیں عمران اسماعیل صاحب کوئی تیر سے ایک سال سے ساتھ تھے عمران خان صاحب کے پھر ہمیں نظر آتا ہے کیانی صاحب کے لئے تو عمران خان صاحب نے خود نہیں کہا کہ انہیں بڑا افسوس ہوا کیونکہ وہ شروع سے ان کے ساتھ تھے فواد چودری صاحب تو کہتے تھے تیرا باپ بھی دے گا آزادی آگے جاتے تھے وہ تو عدالتوں کو دھمکیا دے رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کتنے پاپولر ہیں یہ سارے کے سارے اچانک پارٹی چھوڑتے ہیں اور پارٹی ایک ہے کہ کہہ کر چھوڑتے ہیں کہ اب ان کا سیاست کا یا تو سیاست نہیں کریں گے سیاست ہی چھوڑے ہیں علیہ زیدی صاحب تو کہہ رہے تھے میرے سر پر گولی مار دو مگر میں عمران خان کو نہیں چھوڑ سکتا عمران خان کے ساتھ ہی پارٹی چھوڑوں گا میں اگر منی تحریک انصاف چھوڑنے ہیں ان کی زندگی میں میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں تحریک انصاف یہ ہوا کیا کہ یہ لوگ اچانک سیاست چھوڑتے ہیں اور پھر ایک سے دو ہفتے کے اندر اندر وہ جہانگیر ترین صاحب کو جوائن بھی کرتے ہیں حالکہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سیاست نہیں کریں گے یہ کوشش کرتے ہیں اور جاتے ہیں شامیمت قریشی صاحب کے پاس انہیں کنونس کرنے کے لیے وہ کنونس نہیں ہوتے ہیں اور جہانگیر ترین صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں پرائیوٹلی یہ سارے ڈینائے کر رہے تھے کہ ہمارا جہانگیر ترین سے کوئی تعلق نہیں ہے جب ایک خبر آئی کہ جہانگیر ترین صاحب سے فواد چودری کا تعلق ہے اور وہ سیاست میں ایکٹیو ہو جائیں گے تو فواد چودری صاحب نے کہا کہ میں کہہ چکا ہوں اپنے ٹوئٹ میں کہ میرا فلحال سیاست کا ارادہ نہیں ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ لوگ تو واقعہ تن جہانگیر ترین صاحب کے امام پر شامیمت قریشی صاحب سے مل لے گئے تھے کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہفتے پہلے جماعت چھوڑیں اس کے چار پانچ دن بعد شامیمت قریشی صاحب سے جا کر ملیں اور یہ خبر آئے کہ آپ مائنس ون کی ان سے بات کرنے گئے ہیں آپ لوگ ڈنائے کریں پرائیوٹلی بھی ایسا کیا ہے یا انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ تمام چیزوں پر چند دنوں کے اندر اندر کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں تیزی سے دن نہیں بدل رہے ہیں جتی تیزی سے ان ساری ساری افراد کے موقع بدل رہے ہیں جو انقلاب کی بات کرتے تھے ملک میں جہاد کی بات کرتے تھے ملک میں حقیقی آزادی کی بات کرتے تھے عمران خان صاحب کو مسلم امہ کا لیڈر کہا کرتے تھے یہ ان لوگوں کو ہوا کیا ہے کیتی تیزی سے سوچ کر رہے ہیں جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں دیکھیں فواد چوئی صاحب نے کیا کہا تھا جب وہ شاہ محمد کورشی صاحب سے ملے تھے تو باہر نکل کے انہوں نے کہا کہ اس ملک کو نواز شریف اور آسیر درداری کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہم پی ڈی ایم کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے ہیں یعنی کہ کوشش کی کہ جو اینٹی پی ڈی ایم ووٹ ہے یعنی کہ پرو عمران خان ووٹ ہے اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا جائے مگر آج آپ نے ایک پارٹی لانچ کی ہے ملے ہیں آپ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جا کے جن کی نہیں بنتی ہے عمران خان صاحب سے ظاہر جہانگیر ترین صاحب کا بہت بڑا کردار تھا تحریک انصاف کو بنانے میں اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے ان کا جہاز اڑتا تھا اور پھر جب اڑ کے واپس آتا تھا اور بنی گالا میں ہمیں کہیں ایم پی اے دکھتا تھا کہیں ایم اے دکھتا تھا بھر بھر کے لے کے آتے تھے ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی بھی آشرباد موجود تھی آج مگر جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جب آپ جا کے ملتے ہیں تو آپ جو عمران خان کا ووٹ آرہے اسے یہ تو نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو نواز شریف اور زرداری کے خلاف ووٹ دینا ہے وہ اس گروپ کو دینا ہے کیونکہ ہم اس کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ جانگی ترین کی عمران خان صاحب سے نہیں بنتی ہے علیم خان کی عمران خان صاحب سے نہیں بنتی ہے پچھلے سال ہمیں نظر آیا کہ جو فورڈ بلوگ بنا تھا وہ ان دونوں اشخاص کا بہت بڑا اس میں کردار تھا پھر دوسری بات ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ آج عطا تارر صاحب نے پہلے سیٹمنٹ دے دیا کہ ہم کئی سیٹ ایڈجسمنٹ کر سکتے ہیں ہم ساتھ چلیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ انٹی پی ڈی ایم گروپ تو نہیں ہیں آپ تو انٹی عمران خان گروپ ہیں جب آپ انٹی عمران خان گروپ ہیں تو انٹی عمران خان ووٹ عاصف زرداری کو یا نواز شریف کو نون لیگ کو یا پی پس پارٹی کو نہیں ملے گا آپ کو ملے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ فواد چودری صاحب جب عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں تھے الیکشن لڑ چکے ہیں ہار چکے ہیں جہانگیر ترین صاحب خود دوہزار تیرہ کا الیکشن ہار چکے ہیں بعد میں ان کے ساتھ زیادے الیکشن لڑکے ہار چکے ہیں علیم خان اپنا الیکشن ہار چکے ہیں تو الیکٹیبلز اگر ہیں ان کے پاس کچھ تو وہ ہم نے دیکھا کہ جولائے میں جب انہوں نے تحریک انصاف چھوڑی نون لیگ نے ٹکٹ دیا تو وہ اس میں ہار چکے ہیں اس لئے نون لیگ کہتی ہے کہ اب ہم اپنے درینہ کارکن کو چھوڑ کر ان کو ٹکٹ نہیں دے سکتے ہیں تو میرا خیال ہے بڑا ایک عجیب سا ایک چیلنجنگ ٹاسک ہوگا اس گروپ کے لیے اس نئی پارٹی کے لیے جس کو آج لانچ کیا گیا ہے شاہزید اسی بات کو اگر آگے بڑھائیں تو سیاسی منظر نامے میں اس وقت آپٹیکس بہت میٹر کرتے ہیں اس میں بیشتر رہنمائی ایسے ہیں جنہوں نے اب سے کچھ دن پہلے ہی پی ٹی آئی سے اظہار لا تعلقی کیا اور پھر اعلان کیا کہ ہم سیاست سے بریک لے رہے ہیں تو ووٹر تو ایک باشعور ہے دیکھ رہا ہے یہ ساری چیز ابزرف کر رہا ہے تو ایسے میں اس پارٹی کا سیاسی مستقبل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بڑا چیلنجنگ ہوگا ان کے لیے ووٹر کو اپنے طرف لے کر آنا جی بلکل وہی بات میں کر رہا تھا کہ چیلنج ایک بہت بڑا ہے کیونکہ ظاہر ہے اس پنجاب میں تو خاص طور سے آپ کو نظر آتا ہے کہ یا تو یہ پرو پی ڈی ایم پرو نون لیگ ووٹ ہے زیادہ تر یا پھر پرو عمران خان ووٹ ہے یعنی کہ دونوں کا مخالف ہی ووٹ باقی بچے دار ہیں کہ وہ موسٹ پاپولر ہیں جس کی وجہ سے وہ سویپ کریں گے اگر جب بھی الیکشن ہوگا وہ ابھی بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو اس گروپ کے لیے چیلنج ہے کیونکہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا درہا انتظار کر لیتا جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ دن اتنی تیزی سے نہیں بدلے ہیں تیزی سے ان افراد کے موقع بدلے ہیں تو چیلنج بہت بڑا ہوگا یا تو آپ پی ڈی ایم کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا اب آج پارٹی بھی لانچ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے لنگریال صاحب کو دیکھا تشیزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں آکے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس سارے آپشن ہیں کہ نئی پارٹی بنائیں یا پھر نون لیگ یا دیگر جماعتوں کے ساتھ ایجسمنٹ کر لیں پھر نون لیگ کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا جولائی کا تجربہ اچھا نہیں رہا اس لئے ہم وہ ایجسمنٹ کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہم اپنے بیرینہ کارکن کو ووٹ دینا ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ان کے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں تو عمران خان کا ووٹر بھی ان کے خلاف ووٹ دیتا ہے اور ہمارا ووٹر بھی نہیں نکلتا ہے کہ آپ نے انہیں ٹکٹ دے دیا حالکہ ہم تو پچھلے پانچ سال کی سیاست ان کے خلاف کر رہے تھے انہی کی وجہ سے جیلوں میں جا رہے تھے ان کے خلاف ہم نے سب کچھ کیا آپ نے ان کو ٹکٹ دے دیا کیونکہ انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا تو ایک طرف نون لیگ کے لیے چیلنج ہے کہ ان کو کیسے کوموڈیٹ کریں گے دوسری طرف ان کی لیے چیلنج ہے کہ جب آپ نون لیگ کے ساتھ کھڑے میں نظر آئیں گے یا پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے تو عمران خان کا جو ووٹر ہے اس کو اپنے حق میں کیسے کریں گے اگر عمران خان صاحب الیکشن کی کیمپین نہیں کر پا رہے ہیں یا پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑ پا رہی ہے مگر یہ ہے بہت انپریسیڈنٹڈ کہ یہ کوئی خداور شخصیات ہیں ایسی شخصیات نہیں ہیں گورنر ہے کوئی ایمینے ہے آگے آگے بڑھ کر بات کرنے والے لوگ ہیں کسی نے گانا بنایا تھا روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی ہے کسی نے نعرہ بنایا تھا تیرا باپ بھی دے گا آزادی ہم چین کے لے گے آزادی وہ رائٹ لیفٹ بیٹے میں جانگیر ترین صاحب کے عمران خان صاحب کو چھوڑ کے دو تین ہفتے میں